وزرعالہ پنجاب کے انتخاب کے لیے اسیمبلی کا اجلاس آج چار بجے ہوگا پچیس ارکان کے ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی ہوگی وزرعالہ کے انتخاب میں مطلوبہ نمبر پورے نہ ہوئے تو دوبارہ الیکشن کروایا جائے گا پی ٹی آئی کی درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ گوانا پنجاب کو آج ہی اسیمبلی اجلاس بلانے کا حکم وزرعالہ کے انتخاب تک اجلاس ملتوی نہیں کیا جائے گا پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ چار ایک سے سنایا اپوزیشن نے اپنی اناکی تسکین کے لیے صوبے کو آئینی بہران میں دھکیلا عوام کو بھاری نقصان اٹھنا پڑا وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح عدلیہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں تین ماہ سے جاری آئینی بہران کا خاتمہ ہوگا وزیرعالہ پنجاب کا اتحادی اور آزاد ارکان کے عزاز میں اشائیہ ڈی پولنگ کے لیے حکمت عملی تیہ کر لی گئی تمام ارکان آج ہوتیل سے ایک ساتھ اسیملی روانہ ہوں گے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا پنجاب کے زمنی الیکشن میں مداخلت کا الزام کہا امیدواروں کو نامعلوم نمبر سے فون آ رہے ہیں چودری پرویز الہی کو نمبر گیم میں مشکلات کا سامنا ساتھ ارکان ہش پر جانے سے تعداد ایک سو اکسٹ رہ گئی سپریم کورٹ نے حکم امتنان نہ دیا تو ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب سے متعلق عدالتی فیصلہ تحریک انصاف نے ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست میں آج ہونے والا وزیراعلا کا انتخابی عمل موطل کرنے کی استعدا اپیل کے ساتھ پالی سامات کی درخواست بھی دائر کر دی آئی ایم ایف کی شرائط اور عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتیں پاکستان میں پیٹرول دو سو اٹالیس روپے چوہتر پیسے فی لیٹر اور ڈیزل دو سو چہتر روپے چوون پیسے کا ہو گیا پیٹرول پر دس روپے اور ڈیزل پر پانچ روپے لیٹر لیوی آئیت کر دی گئی امران خان کی دکیے ہوئے معاہدے کے حساب سے آج ستر روپے پیٹرول پر اور ستر روپے ڈیزل پر ٹیکس ہونا چاہیے لیکن جبکہ ہم نے صرف پانچ روپے ڈیزل پر ٹیکس لگایا ہے اور دس روپے پیٹرول پر ٹیکس لگایا ہے تین سال کا امران خان کر کے گئے تھے اس کو ہم نے روائف کر کے چار سال کا کر دیا ہے پروگرام امران خان نے آئی ایم ایف معاہدہ توڑ کر ملک کا دو سو تین تیس عرب روپے کا نقصان کیا امران خان کی پالیسیز کی وجہ سے ملک دیوالیے کے قریب پہنچ چکا تھا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کہتے ہیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئی ہیں آئی ایم ایف سے معاہدے کی مدت تین سے بڑھا کر چار سال اور رقم ایک ارب ڈالر بڑھا دی ہے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی پالیسیوں میں عوامی شمولیت کے لیے انویشن ہب کا قیام وزیر آزم شہباز شریف نے انویشن ہب کا افتتح کر دیا وزیر آزم کہتے ہیں کہ جدید دور سے ہم آہنگ ہونے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تعلیم تحقیق اور مباحثے سے قومیں آگے بڑھتی ہیں پاکستان میں کرونا کی شرعہ چار فیصد تک پہنچ گئی ملک میں کرونا کے مزید چھے سو چھرانوے نئے کیسز ریپورٹ چوبیس کھنٹے میں سترہ ہزار چھے سو چالیس ٹیسٹ کیے گئے حکومت کی عوام سے ایس او پیز پر عمل کرنے کی ہدایت مرانچی میں پیپلز بس سروس کے دوسرے روچ کا آغاز ناغن چورنگی سے انڈس ہسوٹال کورنگی تک تیس بسے چلا دی گئی پیپلز بس شفیق مور، سوراب گور، گلشن چورنگی، نیپا جوہر مور ڈرگ روٹ، کالونی گیٹ، شاہ فیصل کالونی سنگر چورنگی سے ہوتی ہوئی انڈس ہسوٹال کورنگی تک جائے گی مونسون کا آغاز، آزاد کشمیر، خیبر پختونخواہ، بلوچستان سمیت مختلف علاقوں میں بارش پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ اسلامباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالا، سیالکورٹ اور فیصل آباد میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ کراچی میں بوندہ باندی، موسم خوشگوار ہو گیا سندھ کے شہری علاقوں میں کل سے توفانی بارش کا امکان محکمہ موسمیات نے آربن فلیڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا کراچی میں مونسون سر پر اس سال معمول سے زیادہ بارش کا امکان شہر کے پانسو سے زائد برساتی نالوں کی صفائی نہ ہو سکی گجر نالے میں کچھرے کے امبار انتظامیاں کو مو چڑھانے لگے بارش آئی تو آربن فلیڈنگ کا خطرہ ہے اس بار بھی گلی محلے اور سڑکے ڈوبیں گی پانی گھروں اور دفاتر میں داخل ہوگا ہر سال کی طرح اس سال بھی شہری پریشان گورائی شریلنگ کا قومی ٹیم کی جنکر پریکٹس والرز اور بیٹرز کی بھرکور مشکیں ٹیسٹ سکوار ٹھے جولائی کو شریلنگ کا روانہ ہوگا پہلا ٹیسٹ سولہ جولائی سے گال میں شروع ہوگا فیفا کا پاکستان فوٹبال فرائض پابندیاں ختم کرنے کا اعلان پاکستان کی انٹرناشنل رکھنیت بحال پاکستانی ٹیموں پر انٹرناشنل فوٹبال کے دروازی کھل گئے ملکی سطح پر فوٹبال سرگرمیوں کا سسلا بھی بحال ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی